پنجاب اشونی کپور نے کہا کہ بھگونت مان سرکار بدلاؤ کے نام پر پنجاب میں آئی تھی لیکن سرکار بنتے ہی بدلے کی راجنیتی پر اتر آئی ہے مان سرکار بدلے کی بھاونہ سے کام کر رہی ہے سونی صاحب نے اٹھ مینے جو دو انہاں نے بلایا سونی صاحب گئے نے یہ جو بھی ہویا گلت ہویا سرکار بلکل گلت کر رہی ہے بلکل گلت ہو رہا ہے بہت کی کا جو قانون دے مطابق آگا بہت کی کا جو کوڈ کرے گی سانو مجھور آئیے فیانسوڑا مجھور کوڈ دا کرانگے اینہ دی تکشائی نہیں چلنے دیا گیا ڈیوٹا ہگیاں رہے گی 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 لیکن لوگ کنتر میں نیچے تک لوگوں کو چیزیں پہنچنی چاہیے اس کا فل پہنچنا چاہیے تو جو ایکچول ریپرزنٹیشن ہو جس کو جن پرتیلتی بنتا ہے نا پرتیلتی تو اس کا میں ایک بات یاد کرنا چاہوں گا آئے ای بی بی پی کا ستھاپنا دیوہ صحاب اور ای بی بی پی میں ہمیں گیت گاتے تھے اگا سور یہ کیسا کہو مکتی کا یہ اجالہ کروڑو بھروں میں نہ پہنچا کھلا پنجرا ہے تو انتیم بیقتی تک چیزیں پہنچیں تو اس کے لیے مہدی جی نے کہا کہ ہر پندرہ گھر پر ایک کر کرتا کھڑا کروڑا ہمارچل پردیش کے زلہ سرمور میں بھاری بارش کو لے کر ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے ناہن ویدھان سبا شیتر میں بیتے دو دن سے لگتار بارش ہونے کی وجہ سے جن جیون استی ویست ہو گیا کئی شیتروں میں بارش نے بھاری تباہی مجھائی ہے ایسل نسخانی ویدھائک اجے سولنکی نے ناہن ویدھان سبا شیتر کے لوگوں کے ہر سمبھاؤ مدد کے لیے اپنا نیجی نمبر اور زلہ پرشاہ سنوارا جاری ٹول پری نمبر پر سمپر کرنے کی اپیل کی ویدھائک اجے سولنکی نے لوگوں سے اناوشک روپ سے گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو بارش سے کسی بھی طریقی کوئی پریشانی نہ ہو اپنے گھروں سے جرورت کے لیے ہی باہر نکلیں اور ندی نالوں سے دور رہیں کیونکہ آنے والے سمیں میں بھی بھاری بھاریس کا الارٹ ہے جاری کیا ہے سرکار نے تو میرا نویدن ہے آپ سب سے کی احتیاط بڑھتے ہیں ندی نالوں کے نزلیق نہ جائیں اور ہم نے پرشاسن کو بھی الارٹ کیا ہے سبھی بیبھاگ جو ہے اس کارے میں لگے ہیں جہاں کہیں روڈز ابرود ہوئے ہیں کہیں ڈنگے گیرے ہیں تو اس میں پرشاسن لگا ہوا ہے میں خود بھی لگاتا سمپرگ میں وہ پرشاسنے کا دکھائیوں سے میرا نویدن ہے کسی کو کوئی بھی کوئی دویدہ ہوتی ہے کوئی اسویدہ ہوتی ہے تو آپ سرکار کا ٹول فری نمبر بھی ہے 1077 اس پہ 24 گھنٹے سمپرگ کر سکتے ہیں ہریانہ میں بارش تھمینے کا نام نہیں لے رہی ہے ریکارڈ توڑ بارش نے جن جیون اسدیویس کر دیا ہے ہتھنی کن بیراس چھوڑا گیا پانی اب ہریانہ کے الگ الگ زلوں میں پہنچنا شروع ہو گیا ہے ہتھنی کن بیراس چھوڑا گیا قریب 3 لاکیوسک پانی کرنال کے اندری میں پہنچا تو ہریانہ اور یوپی کے بیچ سمپرگ ٹوڑ گیا یوپی کے طرف جانے والی سڑک پر پانی آ گیا سڑکی پوری طرح سے پانی میں ڈھوپ گئی پول کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے لوگوں کو آوہ گمن میں دکھتے ہو رہے ہیں اتنا ہی نہیں کھیت بھی جل مگن ہو گئے ہیں جس سے پسلوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے چپو ہے جی اور رتبہ ہی در ہے ہسل سب نشٹ ہو گیا ختم ہو گیا کام تو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پانی کھڑا ہوا ہے کون سا پول ہے تو اب بند ہے رستہ بند ہے جی رستہ کل سے بند ہے جل مگن ہو گیا اب آپ یہ پرساسن کے باست سرکار کی بار جس سڑک سے آپ یہ آتا کا ہے نا جیڑ سے تین کلومیٹر کی سرک پڑتیا ہو اور سارے گام نے سارے پرساسن نے امیلے تلے کا ایم پی تک ایم سی تک جو بھی ہے سب آگئے اور ریکویشٹ بھی تھے اس کو بنا دو اس کو بنا دو وہ تو بڑھنی رہی اب رئیس پول کی بار کم سے کم ساتھ اٹھو پڑی پڑا ہے اب کی بار پڑنگ ہو جاتا ہے اور یہاں سب ہی امنا کلتی آنے جانے کے لیے تو لوگوں سے کیا اپیل کر رہے ہیں یہ اپیل ہے بھی تھوڑا اس سے بچ کر رہے ہیں تو بھارنا کریں ہریانہ کی یمنا نگر میں ہتنے کنڈ بیراج میں پہاڑوں پر ہو رہی بھاری بارش کی چلتے یمنا کا جلستر لگتا بڑھنے لگا ہے آج یمنا کا جلستر تین لاکھ نو ہزار کی اسے تک پہنچ گیا جسے ندی نالے بھی اپن پر ہیں یمنا ندی میں بھی باڑھ جیسے حالات بن گئے ہیں یمنا نگر کے درجنوں گاؤں میں باڑھ کا خطرہ بڑھ گیا ہے پسلے بھی پرہ بھاویت ہونی شروع ہو گئی ہیں یمنا سٹے ایریا میں رہ رہے لوگوں کے لئے پرشاسن نے چیتابنی جاری کی ہے کسی بھی پراکرتک آبدا سنے پٹنے کے لئے پرشاسن کے اور سے سبھی تیاریاں پوری کی جا رہی ہیں بھاری بارش کے کارن ہریارہ کے کئی ضلوں میں بارڈ جیسے حالات تو بن ہی گئے ہیں اس کو اولے کا ہریارہ کیپور مخیبانتی اور کانگریس باڑھ نیانترن کو لے کر کوئی تیاری نہیں کی تھی پہلے ہی باڑھ نیانترن کو لے کر بیٹھا کر سمیشہ کی جانی چاہیے تھی اگر سمی رہتے یہ کام کر لیا جاتا تو شاید پردیش میں یہ حالات نہ بنتے پور مخی منتری نے آگے کہا کہ سیوریج ویوستہ کے برے حال ہیں جس کے چلتے بارش میں شہر ڈوب جاتے ہیں انہوں نے سرکار سے جلد ویوستہوں کو درست کرنے کی مانگ کی ہے تاکہ لوگوں کی پریشانی کم کی جا سکے پہاڑی علاقوں میں لگتہ برسات ہونے سے پنجاب میں برساتی نالے ندیاں اوپان پر جس کے کارن کسانوں کی فصلے پانی میں ڈوب گئی ہیں گھگر ندی کا جلستر بڑھنے سے کسانوں کی فصلے پانی میں ڈوب گئی ہیں کسانوں نے بتایا کہ جلد ہی جلستر کم نہیں ہوا تو قریب 200 اکڑ دھان کی فصل کو نقصان ہوگا کسان ہمار ہمار پردیش میں بارش کا کہہ جاری ہے اسی ویج ٹھیوگ ہارٹ کوٹی ہائیوی پا کوکو نالا میں پل کو جوڑنے والی سڑک کا ایک حصہ دھس گیا گنی مت رہی کہ سڑک کے دھس 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 پر کوئی بہن موجود نہیں تھا سڑک کے دونوں طرف کئی بہن فس ہوئے ہیں جسے دیکھتے وے زلہ پرش پل کو درست کرنے میں جھٹ گیا پنجاب کے فلور میں بھاری بارش کے کارن کئی گاؤں میں حالات خراب ہو گئے فلور ستل ندی کی بات کی جائے تو یہاں خطرے کے نشان کے پار ہو گئی ہے اور ابھی اس میں قریب تین لاک گھن میٹر پانی بہر آئے یہی کارن ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ پولیس ٹریننگ کالیج کے پاس باندھ ٹوٹ گیا ہے جس سے آس پاس کے علاقوں میں پانی بھر گیا گاڑیاں پانی میں تیرنے لگی ہیں کئی کرمچاری بھی اس میں پس گئے سوش رامی لگ بعد آل آدھ کاری محقی پر پہنچ پنجاب کے ہوش آر پور اس تتہ دس سوحہ میں پورتگال بھیجنے کے نام پر چودہ لاکھ کی ٹھگی کرنے کا ماملہ سامنے آئے پولیس نے ماملے کی شکایت کیادھار پر کیس درج کر لیا آر اوپیوں نے پورتگال بھیجنے کے نام پر چودہ لاکھ کا خرچہ بتایا جہاں چار لاکھ روپے پہلے اور دس لاکھ روپے بعد میں دینے کی سہمتی بنی لیکن پیسے لینے کے بعد پورتگال نہیں بھیجا گیا جس کے بعد پیڑت پریوان نے پولس میں شکایت کی ہے